اسلام علیکم ویورز خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پوسٹ میچ انیلیسز میں آپ دیکھ رہے ہیں دراغ ٹوٹ پی کے آج پوسٹ میچ لے کر آئے ہیں ہم کرکٹ دنگل میں سرلنکا ورسز نیدر لینڈز کا اس میچ کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز بیلے شامل کرتے ہیں اور پھر ایکچول میچ پر چلیں گے کس میچ میں کیا کچھ ہوا ہے جی میچ میں میچ کیلا گیا جی بھارت رتنا شیری اتائی بھارت رتنا شیری اٹل بحاری باج پائی اکانہ کرکٹ سٹیڈیم لکناؤ یعنی اس کو ان شارڈ اکانہ کرکٹ سٹیڈیم لکناؤ بھی کہہ سکتے ہیں نیدر لینڈز نے ٹوس جیتے اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا نیدر لینڈز کی کچھ بیٹنگ یہ کار کرتی گئے دیکھتے ہیں نیدر لینڈز کو سٹارٹ بے ایک بار پھر کولیپس ہوا ان کے جو ٹاپ آرڈر تھا وہ سر لنکان فاس پورڈر کو نہ جھیل سکا اور بعد میں سپنرز نے بھی اپنا حصہ ڈالا یعنی کہ ان کی افضاد کی جو چھے وکٹیں ہیں نیدر لینڈز کی اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو صرف ایک آنوے رنز پر گر چکی تھی جس میں تو یہ ایک ایسی سچویشن تھی جہاں پر نکانوے پر چھے آؤٹ ہو گئے تھے لگ رہا تھا کہیں گے سوڈ ڈیئر سو پر یہ مکمل آؤٹ ہو جائیں گے اور سر لنکا ان کو بالکل زیر کر لے گا لیکن ایسا نہ ہوا جس طرح سے سعود افریقہ کے خلاف کمبیک کیا تھا نیدر لینڈز کی ٹیم نے اور ایک مناسب ٹوٹل سیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے ٹو فیفٹی کے قریب تو اسی طرح سے ایسا یہاں پہ بھی ہوا بیتر انگ پارٹنشپ بنی یہاں پہ سائی برینڈ انگل بریچ کے بیچ میں جب وہ لوگان وین بیگ کے بیچ میں انگل بریچ نے ستر جبکہ انسٹر رنب نائی وان بیگ نے اور اپنی ٹیم کو ایک بیتر ٹوٹل کی طرف لے گئے اور جب مقررہ پچاس اوورز میں بلکہ پچاس پورے نہیں کلے انچاس اچاریہ چار اوورز میں دو سو پارٹسر رن بنا کر آؤٹ ہو گئی یہاں پہ نیدر لینڈز کی ٹیم جو کہ بہت بہتر ٹوٹلز دا بل مقابل کی جب ایک سیچویشن ایک آنوے بجرد کے چھے آؤٹ تھے ان کے سٹینڈر کے ساتھ سے ان کے آؤٹ ہونے کے ساتھ سے دونوں ساتھ سے یہ ایک بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ کوشش تھی نیدر لینڈز کی جانب سے سرلنگا کی طرف سے تضا میں بڑی شاندار بالنگ کی اور میچ میں ان کے جو ٹاپ وکیٹ ٹیکر بھی دونوں اوپننگ بولر ہے جس میں دلشن مدوشنگ کا جو کہ لیفٹ آم فاس پولر ہیں اور دوسری طرف قصن رجیتہ جو کہ رائٹ آم ٹال ہائٹڈ فاس پولر ہیں جو دونوں نے چارچر کلائنگ کو آؤٹ کیا ایک رن آؤٹ ہوا جبکہ مہیش ٹھک شانہ جو سپینر ہیں انہوں نے ایک بگٹ حاصل کی جبکہ چمی کا کرونا رتنے دوشن ہیمان تھا اور دنن جے رسلوہ کوئی بھی بگٹ حاصل نہ کر سکے جواب میں سرلنگا کا آغاز بھی اچھا نہ تھا اور سرلنگا کی جو ہے وہ جلد کچھ وکٹے گری جس کی وجہ سے سرلنگا پریشر میں آگئے باون رنز پر دو کھلاڑی سرلنگا کی آؤٹ ہو گئے تو لگتا تھا کہ سرلنگا کی افسیٹ تو نہیں ہونے جا رہا ہے ایک اور تیسرا افسیٹ کیونکہ ایک طرف پثم نسانکا تو ڈٹے رہے لیکن کشال پریرا پانچ اور کشال مینڈس گیارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور خاص طور پر کشال مینڈس جو ان کے گو ٹو مین ہے آج کل بیٹنگ میں وہ جلدی آؤٹ ہوئے تھے ایک دھشکہ سا لگیا اس کے بعد ہے ایک اچھی پارٹرشپ بنی پثم نسانکا اور صدیرہ سمرہ وکرامہ کے بیچ میں لیکن پھر سورنز کے قریب تیسری بگٹ گری تو لگا کے شاید کی ایک بار پھر میچ میں واپس نہ آجائے یہاں پہ نیدرلینڈز لیکن ایسا نہ ہوا اور بیٹنگ میں بات کریں تو پھر سے جو چرت اسالانکا ہے انہوں نے پارٹرشپ بنائی صدیرہ سمرہ وکرامہ کے ساتھ اور ڈٹے رہے ایک طرف پہ صدیرہ سمرہ وکرامہ جو ہیں وہ آخر تک ڈٹے رہے نوٹ آؤٹ رہے جبکہ چوالیس رنز بنائے چرت اسالانکا نے تیس رنز بنائے دنن جیرڈی سلوہ نے اور پانچ وکٹوں کے نقصان پر شروع میں ایک دھچکا جو تھا اس کو ایبزورب کرتے ہوئے سرلنکا کے جو سینئر بیٹن ہیں انہوں نے مچورٹی صدیرہ سمرہ وکرامہ جو کہ بہت ریگلر ونڈے میمبر نہیں ہوا کرتے تھے لیکن جب سے ان کو اوڈیا ایڈی میں ڈالا ہے یہ پیچھلے کچھ عرصے سے بڑی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں اٹھتاریس اشاریہ دو اوورز میں یعنی دس گندوں پہلے پانچ وکٹوں کے نقصان پر یہ ٹارگٹ حاصل کر لیا اور پانچ وکٹوں سے یہاں پر کامیابی حاصل کی ہیرو رہے یہاں پر سرلنکا کی طرف سے ستیرہ سمرہ وکرامہ جو کہ ان کے وکٹ کی پروپیٹسمن ہے ایک آنوے رنز بنا کر ناٹ اوٹ رہے سات گندوں کا سامنا سات چوکے لگائے اور وکٹ پر موجود رہے اور پروپر اینکر کی آخری تک میچ کو فنش کر کے ہے یہ وہی بات ہے جو اکثر پاکستان کی طرف سے کہتے ہیں کہ آپ کو فنشر نہیں ملتے میچ فنش نہیں کرتے لیکن یہ ایسے اکھلاری ضرور تھے جنہوں نے پروپر میچ کو فنش کیا اور فنش کر کے میچ کو اینڈ کیا انہوں نے اور ایک اپ سیٹ کو ہونے سے بچایا اور وقت پر اپنی ٹیم کو سنبھال لیا بالنگ میں جی آریان دت جو کہ ٹال ہائٹڈ آف سپننر ہے انہوں نے ڈائی پول وان میکران جو اور کالن ایکرمنٹ کیسے میں جبکہ ریل آف وانڈر مروے ان کے علاوہ بس ٹالیڈا اور لوگان وان بھی کوئی بھی وکٹ حاصل نہیں کر سکے اس میچ میں میچ میں شاندار بیٹنگ کرنے پر بہترین کھیل پیش کرنے کے اوپر صدیرہ سمرہ وکرامہ کو جو ہے وہ پیش کیا گیا میں افتر میچ کا ایوارڈ اور پوائنٹ سٹیبل کی سچویشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی کہ پوائنٹ سٹیبل کی کیا اوورال صورتحال ہے وہ ضرور ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ جی سعود افریقہ نے اب تک چار میچ کے لیے ہیں ایک ہارا ہے اور تین جیتے ہیں نیٹ رن ریڈ میں سعود افریقہ سب سے اوپر ہے لیکن اوورال وہ تھرڈ پوزیشن پہ کیونکہ ایک مچ ہارا ہے ٹاپ پہ نیزلینڈ ہے چار میچ کے لیے چاروں جیتے نیٹ رن ریڈ 1.9 دوسرے پہ انڈیا چار کے لیے چاروں جیتے آٹھ پوائنٹ لیکن نیٹ رن ریڈ 1.6 سعود افریقہ چوتھے پہ تیسرے پہ ماف کیجئے کہ چار کے لیے تین جیتے چھ پوائنٹ دو اشاریہ دو کا نیٹ رن ریڈ یعنی نیٹ رن ریڈ سب سے زیادہ ان کا ہے چوتھے پہ آسٹریلیا چار کے لیے دو جیتے دو ہارے نیٹ رن ریڈ منفی اشاریہ صفر ایک پاکستان پانچ میں پہ چار کے لیے دو جیتے دو ہارے چار پوائنٹ منفی صفر اشاریہ چار نیٹ رن ریڈ یعنی پاکستان کو اگلے آنے والے اپنے جو زیادہ تر میچز جیتنا ہوں گے اگر وہ اپنے سیمی فائنل کی دوڑ میں اپنی امیدیں بحال رکھنا شاہتا ہے دوستو کرکٹ دنگل میں یہ تھا آج کا پوست میچ سرلنکا با مقابلہ نیدر رینٹس آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ